جلوے جڑ کر دینی بیزانوں کے تاجے سربن دینے سیاروں کے کوکب نورانی صاحب کا رجوع نامہ خطیب اہل سنت مولانا کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں سبخت لسانی کی وجہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم کہہ دیا تھا وحشی نام کا ابو دسمہ وحشی یہ چھوٹا نیزہ جس کو حربہ کہتے ہیں اس کو چلانے کا بڑا ماہر تھا مشہور تھا کہ اس کا کوئی وار خطا نہیں کرتا تو یہ ایک سی شرط پر ہی عوض میں آیا تھا صرف حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے مہاز اللہ یہ پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو تو اس وقت جب اس نے حضرت حمزہ کی شجاہت دیکھی اور بتایا گیا کہ یہ حضرت حمزہ ہے تو آپ نے وہ سبا کو جب تل کیا تو آپ کی زیرہ تھوڑی سی جسم سے ہٹ گئی تھی پیٹ کا کچھ حصہ نظر آنے لگا یہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنا بار کر دیا آپ اس پر چھپتے مگر اس کا بار بہت کاری تھا لیکن توجہ دلانے پر انہوں نے الحمدللہ اس لفظ سے رجوع کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل پر معافی بھی مانگی ہے ہم ان کے اس عمل کو سرحتے ہوئے انہیں دل کی اتھا گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں پکے سچے سننی خطیب کی توجہ دلانے پر فوراً رجوع کر لیا اور دوسری طرف ایک نام نحاد سننی خطیب مولوی حنیف قریشی ہے جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسے صحابی کو پلید کہنے کے بعد اب تک اپنی پلیدی پر اڑا ہوا ہے اپنے تو اپنے ابو سفیان کے شپلید اور اسے توبہ کی توفیق تک نہیں ملی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے یاد رہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی صحابیت اور مقام و مرتبے پر امام ربانی مجددید الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں صحابی کرام علیہ مردوان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں وہ کمال نصیب ہو جاتا ہے جس کا کچھ حصہ اولیاء امت کو ولایت کے آخری سے آخری درجے میں بھی بمشکل نصیب ہوتا ہے اسی لیے زمانے کفر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو شہید کرنے والے وہاں شیح بن حرب جو ابتداء اسلام میں صرف ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے خیر التابعین حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے افضل ہیں جو نعمت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں نصیب ہو گئی وہ خصوصیت حضرت اویس قرنی کو ولایت کے انتہائی درجے میں بھی میسر نہ آسکی اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اہلِ بیعت کا باعدب رکھیں آمین صحابہ کا گداہ اور اہلِ بیعت کا خادم یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ جاء تو آپ لوگ آپ من جائع سب آپ جائع رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ